بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر آصف اظہار ہے اور میں پولیس اینڈ سرویسز ہاؤسپیٹل پیشاور میں ایز ای میڈیکل سپیشلسٹ کام کر رہا ہوں یورینری ٹریکٹ انفیکشن اور گردوں کا انفیکشن یہ بعض اوقات ایک ہی استلاح میں استعمال ہوتی ہے لیکن اصل میں یورینری ٹریکٹ انفیکشن جو ہے وہ زیادہ بڑی استلاح ہے اور اس میں دو تین چیزیں آ جاتی ہیں اس میں اگر آپ کے یورینری بلیڈر کا انفیکشن ہو یعنی آپ کو سیسٹائٹس ہو سو اس کو بھی یورینری ٹریکٹ انفیکشن کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کا یورینری ٹریکٹ جو ہے وہ گردے سے سٹارٹ ہو کے اور پھر گردے کی جو نلیاں یعنی یوریٹرز ہیں اور پھر جو آپ کا یورینری بلیڈر ہے جہاں پہ آپ کا یورین سٹور ہوتا ہے سو یہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے یورینری ٹریکٹ کہہ لاتا ہے اب اس ٹریکٹ میں کہیں پہ بھی انفیکشن ہو جائے تو اس کو یورینری ٹریکٹ انفیکشن کہا جاتا ہے یورینری ٹریکٹ انفیکشن کے اگر ہم بات کریں تو اس میں جو کامن چیز ہے جو سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ اصل میں سسٹائٹس ہے یعنی آپ کے بلیڈر کا جو انفیکشن ہے سو وہ سسٹائٹس بہت کامن ہے زیادہ تر لوگوں میں یہ ہوتا ہے اب آتے ہیں اگر گردے میں انفیکشن ہو جائے ٹھیک ہے اگر گردے میں انفیکشن ہو جائے اس کو بھی یورینی ٹریکٹ انفیکشن کہا جاتا ہے اگر گردے میں ورن سوجن وغیرہ آ جائے اور اس کے ساتھ جو ہے تو پیپ وغیرہ بن جائے پس ایپسیس وغیرہ بن جائے سو اس کو یا آپ کے گردے سے اگر پس کا اخراج ہو رہا ہے سو اس کو پائلونیفرائٹس کہا جاتا ہے اس صورت میں جو ہے سو مریض کی علامات کیا ہوتی ہیں کہ مریض کو زیادہ تر جو ہے وہ پیٹ کے اردگرد درد ہوتا ہے تمام پیٹ کے جو ایریاز ہیں اس میں درد ہوتا ہے اس کو مت لیے ہوتی ہے کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا الٹیاں آتی ہیں اور کبھی کبار بخار ہوتا ہے اور شدید کھپ کپی بھی ہو سکتی ہے سو بخار کھپ کپی اور اس قسم کی صورتحال اگر ہو کھانا کھانے کو دل نہ کرتا ہو پیٹ میں درد ہو تو یورین کا ٹیسٹ ضرور کرنا چاہیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ خدا نہ خاصت آپ کو یورینی ٹریکٹ انفیکشن تو نہیں ہے اگر یورینی ٹریکٹ انفیکشن ہے سو اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو ہوتی ہیں کہ بہت زیادہ الٹیاں آنا کمر ہے اس میں درد ہونا اور اس کے علاوہ جو ہے رسک فیکٹرز ہیں اگر گردے میں پتھری وغیرہ ہے یا گردے میں کوئی اور انٹومیکل ڈیفیکٹ ہے یا جو خصوصا شوگر کے مریض ہیں خصوصا جو خواتین ہیں ان میں سیسٹائٹس اور پائلونیفرائٹس یا یورینی ٹریکٹ انفیکشن یہ بار بار ہو سکتا ہے سو یہ دونوں جو ہے ایک رسک فیکٹرز ہیں اوبیسٹی بھی ایک رسک فیکٹر ہے ان لوگوں میں بھی جو گردے کی انفیکشنز ہیں وہ بار بار ہو سکتے ہیں سو بخار کا آنا چھوڑے پشاب میں جلن ہونا چھوڑے پشاب درد کے ساتھ آنا اور اسی طرح کمر میں درد ہونا یا الٹیا مطلیا آنا یہ سب جو ہے یورینی ٹریکٹ انفیکشن کی علامات ہو سکتی ہیں آپ کے بچوں میں اگر یہ چیزوں سے سٹائٹس ہو یا یورینی ٹریکٹ انفیکشن ہو سو ان میں جو ہے ایریٹیبلیٹی ساتھ میں آ سکتی ہے آپ کے بچے روتے ہیں رات کو سوتے نہیں ہیں اور چھوٹا پشاب پاس کرتے ہوئے ان کو شدید قسم کی دکت ہوتی ہے اور وہ اس دوران جو ہے سو وہ روتے رہتے ہیں جس طرح میں نے ذکر کیا کہ کچھ موڈیفائبل اور کچھ نون موڈیفائبل چیزیں ہیں جو کہ بار بار گردے میں انفیکشن کا سبب بنتی ہے اب موڈیفائبل چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ موڈیفائی کر سکتے ہیں جن کا آپ صدیباب کر سکتے ہیں جس طرح کے اوبیسٹی ہے یعنی مٹاپا ہے سو مٹاپا ایسی چیز ہے جو آپ کو بار بار جو ہے تو آپ کو پرون کرتا ہے اور آپ کو خطرے میں رکھتا ہے کہ آپ کو یورینی ٹریکٹ انفیکشنز ہوں سو آپ مٹاپہ بالکل کم کر سکتے ہیں ایکسرسائز کر کے ڈائیٹنگ وغیرہ کر کے اس پہ آپ کابو پا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو شگر کے مریض ہیں ان لوگوں میں خصوصاً جو شگر کی مریض خواتین ہیں ان لوگوں میں یورینی ریٹریکٹ انفیکشن ہونے کے چانسے زیادہ ہوتے ہیں جو یورینی ریٹریکٹ انفیکشن ہے وہ ہائیجین کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے سو اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے تو یورینی ریٹریکٹ انفیکشن جو ہیں وہ کم سے کم ہو جاتے ہیں اسی طرح اگر آپ شگر کے مریض ہیں تو آپ کا شگر کنٹرول رہے تو آپ کو یورینی ریٹریکٹ انفیکشن ہونے کے چانسز کم سے کم ہو جاتے ہیں اسی طرح جو پانی کا استعمال ہے وہ بہت ضروری ہے آپ جتنا زیادہ پانی استعمال کریں گے جتنا صاف پانی پییں گے جتنا آپ کا یورین زیادہ آئے گا اتنی ہی آپ کی یورینی ریٹریکٹ کی صفائی ہوتی رہتی ہے اور جو ریت بننے کا احتمال ہے یا ورم یا زخم بننے کا احتمال ہوتا ہے وہ کم سے کم ہو جاتا ہے اسی طرح کچھ لوگوں میں گردن کی پتریہ ہوتی ہیں اور ان کو بار بار جو ہے سو یورین انٹریکٹ انفیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں سو ان لوگوں میں کچھ پتریوں کا ہم انیلیسس کراتے ہیں کچھ پتریہ ایسی ہوتی ہیں جو کہ ڈائیٹ کے ساتھ اور جو آپ کا بائیو کیمسٹری ہے اس کے ساتھ میٹابولیزم کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے سو اگر کسی میں اس قسم کی پتریہ ہیں جو کہ آگزالیٹس اور یوریٹس وغیرہ سے بنتی ہیں سو اس قسم کے لوگوں میں جو ہیں تو مختلف قسم کی ڈائیٹری ریسٹرکشنز یعنی خوراک میں پرہیز ہم سے کھاتے ہیں جس میں ٹماتر وغیرہ اس طرح ہو گیا بڑا گوشت ہو گیا چاول وغیرہ ہو گیا ان سے اگر پرہیز کیا جائے سو جن لوگوں میں پتریہ کی وجہ سے بار بار یورین انٹریکٹ انفیکشن ہو رہا ہے سو وہ یقینا ان چیزوں سے پرہیز کر کے اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق یہ نہیں کہ ہر کسی کو اگر یورین انٹریکٹ انفیکشن ہو رہا ہے تو وہ گوشت بھی چھوڑ دے تماتر بھی چھوڑ دے اور اس طرح سپیسیفائیڈ ایک انڈیویجولائزڈ ایک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور ایک ڈائیٹ پلان ہوتا ہے جو آپ کا ڈاکٹر آپ کے گردے کی پتری آپ کے گردے کی زخم کے مطابق آپ کو تجویز کرے سو آپ ان چیزوں پہ اور ان پرہیزوں پہ عمل کر سکتے ہیں سو اس سے آپ کو جو ہے تو گردے کے مسائل بار بار نہیں ہوں گے انشاءاللہ سب سے بنیادی ٹیسٹ جو ہے ہمارے پاس جب پیشنٹس آتے ہیں اور وہ ایسی علامات کے ساتھ آتے ہیں کہ ہمیں لگ رہا ہو کہ ان کو یورین انٹریکٹ انفیکشن یعنی گردے میں یا مسانے میں کہیں پہ زخم ہے سو اس کے لیے جو سب سے بنیادی ٹیسٹ ہے وہ کرایا جاتا ہے یورین آری یعنی روٹین ایگزیمنیشن ورم ہے سوجن ہے یا کہیں سے ریت آ رہی ہے اور کس وجہ سے پوسیبلی وہ زخم ہوا ہے اس میں کچھ اندازہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ سپیسیفائیڈ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں جن لوگوں میں یہ علامات پائی جائیں ان میں اگر بعض اوقات جو ہیں تو پس سیلز اتنے زیادہ نہیں ہوتے یورین میں لیکن اس بندے کو بخار بھی ہوتا ہے اس کو یورینی سمٹمز بھی ہوتے ہیں سو جو گولڈ سٹینڈرڈ ٹیسٹ ہے وہ یورین کا یعنی چھوڑے پشاپ کا کلچر سنسیٹیویٹی ٹیسٹ ہے کلچر سنسیٹیویٹی ٹیسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اس یورین کو تین دن کے لیے لیبارٹری میں ایک خاص ٹیمپریچر اور خاص ماحول میں رکھا جاتا ہے اور اگر اس میں کچھ جراسیم پائے جائیں جو سپیسیفکلی زیادہ تر ہمارے ہاں ایکولائی جو جراسیم ہے یہ والے جرسوی میں یہ بیکٹیریا جو ہے یہ زیادہ تر یورین کے انفیکشن کو کاؤس کرتا ہے سو ان کی گروت ہوتی ہے تین دن میں اور جب اس کی گروت حاصل ہو جائے جب اس میں بیکٹیریا آ جائے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اس وجہ سے یہ انفیکشن ہے تو اس میں مختلف قسم کی دس بارہ دوائیوں کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جس میں پتا چل جاتا ہے کہ کون سی دوائی اس جرسوی میں کے خلاف جو ہے وہ سنسیٹیو ہے اور کارامت ثابت ہوگی سو اس کو سنسیٹیویٹی ٹیسٹ کہا جاتا ہے سو سب سے گولڈ سٹینڈر ٹیسٹ یورین اٹریکٹ انفیکشن کے لیے وہ یورین سی ایس یعنی یورین کلچر سنسیٹیویٹی ٹیسٹ ہے اس کے علاوہ گر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ گردے میں انفیکشن کی وجوہات کیا ہیں یا انفیکشن جب ہوا ہے تو اس کے گردے پر یا اور کوئی اس طرح کی پیچیدیاں تو نہیں ہیں اس کے لیے ہم الٹرساؤن بھی کرا سکتے ہیں جس سے آپ کے خدا نہ خواستہ اگر گردے میں پتری ہو یا گردے میں سوجن وغیرہ ہو یا اور کوئی اس طرح کا اناٹومیکل ڈیفیکٹ ہو اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے سو یہ نارملی یورین آری اور الٹرساؤن دو ایسی بنیادی ٹیسٹ ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو یورین ریٹریکٹ انفیکشن ہے اور پاسیبل اس کی وجہ کیا ہے یا خدا نہ خواستہ اس کی کوئی پیچی دیا تو نہیں ہے اس کے علاوہ اگر بار بار یہ ہوتا ہے اس میں کچھ سپیسیفائیڈ الگ ٹیسٹ ہیں کچھ سپیشل کلچرز ہیں اگر نارمل کلچر پہ اس بیکٹیریا کا گروت نہیں ہو رہا سو اس کے لئے کچھ اور ٹیسٹ بھی ہیں بعض اوقات کچھ لوگوں کو گردے کا انفیکشن جو ہے وہ ٹی بی کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے لئے الگ سے سپیسیفک کلچر کرائے جاتا ہے جس پہ تقریباً چھے سے لے کے آٹھ ہفتے تک کا وقت ترکار ہوتا ہے سو یہ مختلف قسم کے ٹیسٹ ہیں لیکن جو روٹین انویسٹگیشنز ہیں اس میں یوریناری اور الٹرسانڈ پائے جاتے ہیں